السلام علیکم سٹوڈنٹس نیٹورک اپالوجیز ہم پڑھ رہے تھے جو کہ ہمیں فیزیکل ارنجمنٹ آف کمپیوٹر کے بارے میں بتاتی ہے کہ فیزیکلی کمپیوٹر ایک دوسرے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا ہم اس کو شیپ آف نیٹورک بھی کہتے ہیں کہ اس کی کیسی شیپ ہوگی کنیکشن کیسے ہوگا اس میں ہم نے دو اپالوجیز پڑھی ہیں جس میں نمبر بس کی طرح ہوتی ہے کہ ایک بس ہے اور جس میں سیٹس لگی ہوئی ہیں تو اس کے انڈ پر ٹارمینیٹرز لگے ہوتے ہیں اس کو ہم نے بسٹ اپالوجی کہا تھا سیکنڈ جیوٹ اپالوجی ہم نے پڑھی ہے وہ ہے ہمارے پاس سٹارٹ اپالوجی اس میں ہمارے پاس ایک سینٹرل ڈیوائس کنیکٹڈ ہوتی ہے اور سارے کمپیوٹر اس ایک دیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور جس بھی کمپیوٹر نے کوئی میسیج سینڈ کرنا ہے تو وہ پہلے اس سینٹرل ڈیوائس کو سینڈ کرتا ہے اور یہ سینٹرل ڈیوائس دو ڈیوائس ہیں ایک ہب اور ایک سوچ ہم ہب بھی یوز کر سکتے ہیں اور سوچ بھی تو ایک کمپیوٹر نے جب کسی بھی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی میسیج نہیں سینڈ کرتا بلکہ وہ اس سینٹرل ڈیوائس کو سینڈ کرتا ہے اس کے بعد آج جو ہم نے next topology پڑھنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں link topology link topology again اس کی shape کی وجہ سے ہی بولتے ہیں اور اس پر کیا ہوتا ہے کہ first computer جو ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتے ہیں وہ first computer second کے ساتھ second computer third کے ساتھ third computer fourth کے ساتھ and so ان جتنے بھی computer ہوتے ہیں اور جو last computer ہوتا ہے وہ دوبارہ سے first computer کے ساتھ connect ہو جاتا ہے first کو second second کو third third کو fourth fourth کو fifth fifth کو sixth جتنے بھی computer ہم نے اٹیج کرنے ہیں وہ سارے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور last والا دوبارہ سے جا کے first والے computer کے ساتھ connect ہو جاتا ہے اگر ہم اس sequence کو دیکھیں تو یہ sequence ہمارے پاس basically ایک ring کی shape بنا رہا ہوتا ہے ایک circle کی shape بنا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ring topology کہتے ہیں اور اس میں اس کی definition کیا ہے that each computer is connected to its next computer is connected to next computer ایسا نہیں ہے اس کا جو data flow ہوتا ہے وہ بھی next computer کے پاس ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ one اور four connected ہیں تو one four کو data transfer کر سکتا ہے basically اس میں flow of data بھی ایک ہی direction میں ہوتا ہے one نے اگر کوئی data send کرنا ہے four کو تو وہ directly four کو نہیں send کر سکتا وہ send کرے گا two three کو اور پھر three سے ہوتا ہوا four کی طرف آئے گا اس میں جو direction ہوتی ہے data flow کی وہ بھی ایک sequence follow کرتی ہے یا تو وہ clockwise ہوگی یا anti-clockwise ہوگی لیکن وہ ایک ہی direction میں data جو transfer ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ring topology simple اس کی shape کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں that each computer is connected to the next computer یا ہم یہ کہتے ہیں کہ first computer is connected to the second second is to third and so on last computer is connected with the first computer اور اس میں ہمارے پاس اس کی working کیا ہے اس کی working بھی ایسے ہی ہے کہ جب computer نے کوئی data send کرنا ہوتا ہے for example computer number 2 نے data send کرنا ہے 4 کو تو وہ data کو forward کر دے گا اور 2 number والے computer کا data آ جائے گا 3 کے پاس 3 check کرے گا وہ اس کا data ہے destination میں اگر اس کا address نہیں ہے تو وہ اسے آگے forward کر دے گا اور وہ 4 کے پاس آ جائے گا 4 check کرے گا اب address match ہو گیا ہے تو 4 والا computer اس کو accept کر دے گا اگر اسی طرح 2 نے data send کرنا ہے 1 کو تو reverse میں نہیں جائے گا data ہمیشہ ایک sequence میں flow کرتا ہے 2 نے اگر 1 کو send کرنا ہے تو وہ اسے forward کرے گا 3 کے پاس 3 forward کرے گا 4 کے پاس اور 4 جو ہے پھر وہ forward کرے گا 1 کے پاس اور پھر 1 اس کو receive کر دے گا تو اس میں جو important چیز ہے ایک تو ان کی sequence second اس میں data کا flow جو کہ ایک ہی direction میں ہمیشہ move کرے گا next اس میں ہمارے پاس peer-to-peer model use ہو رہا ہے کیونکہ کوئی ایک سرور کمپیوٹر اس میں نہیں ہے نہ ہی کوئی central device ہے سارے کمپیوٹر کے پاس equal rights ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ data share کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو access کر سکتے ہیں اپنی processing کر سکتے ہیں اس لئے یہ peer-to-peer model کو use کر رہا ہوتا ہے working کیا ہے every computer is connected to next in a ring and each computer receives message from the previous 2 کے پاس 1 سے message آئے گا 3 کے پاس 2 سے message آئے گا اور 4 کے پاس 3 سے message آئے گا ایسا نہیں ہے کہ 4 کے پاس 1 سے message آئے وہ message 1, 2 اور 3 سے ہو کے 4 کے پاس آ جائے گا اور جب تک destination نہیں مل جاتی message کو required computer نہیں مل جاتا وہ اس circle میں move کرتا رہتا ہے اب یہاں پہ بھی ایک وقت میں کیونکہ ایک ہی circle ہے data اس ایک ہی wire پر move ہونا ہے تو یہاں پہ ایک time use ہوتی ہے اس میں token کی token basically آپ ایسے کہہ لیں جیسے ticket ہے جو اس wire پہ اس network پہ ہر وقت move ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی wire ہے اور اس میں چار ابھی تو چار computers connected ہیں اس میں بھی 5 سے small network آپ 10 تک computer easily connect کر سکتے ہیں تو جب یہ data کو transfer کر رہا ہے تو ایک وقت میں 1 اور 2 اکٹھے data transfer نہ کریں کیونکہ ایک وقت میں اگر transfer ہوگا data تو occlusion آ جاتی ہے کہ ایک wire پہ دو طرف سے signals آ رہے ہیں وہ پھر collide ہو جائیں گے same like ہمارے پاس جیسے bus topology میں تھا تو اس کو روکنے کے لیے اس wire پہ ایک token ایک signal move ہو رہا ہوتا ہے throughout the time اس کو ہم token بولتے ہیں اور جس computer نے کوئی data send کرنا ہوتا ہے وہ اس token کو access کرتا ہے اگر وہ token free ہوگا it's mean کہ اگر وہ کسی دوسرے computer کے پاس نہیں ہے تو for example computer number 2 نے data send کرنا ہے تو وہ پہلے کیا کرے token کو اور receiving computer کا address اور forward کر دے گا پھر اس token کے through data 3 کے پاس آئے گا 4 کے پاس آئے گا اگر 4 receiving computer ہے تو وہ data کو receive کر لے گا اور token کو free کر کے چھوڑ دے گا اور token پھر move ہونا شروع جائے اس token یا ticket کی وجہ یہاں پہ problems کو روکا جاتا ہے ring topology میں اب ring topology میں advantages کیا ہیں less expensive than star کیونکہ کوئی server computer نہیں ہے تو اس لئے یہ expensive نہیں ہے ہر computer کے پاس equal rights ہیں تو ہمارے پاس small network کے لیے جو ہے وہ best solution ہوتا ہے اسی طرح اس کے disadvantages کیا ہے اگر ان میں سے کمپیوٹر number 2 خراب ہو جاتا ہے 1 سے 2 میں data آنا 2 سے 3 اور 4 میں جانے 4 سے 3 میں نہیں آسکتا 4 سے جیسے کوئی یہ computer خراب ہوتا ہے پورا network ہمارا خراب ہو جاتا ہے failure of one computer in the ring can affect the whole network troubleshooting is difficult troubleshooting کہتے ہیں error find کرنے کو اور remove کرنے کو تو یہاں پہ کیونکہ سارے computers خود کو individually manage کر رہے ہیں کسی کوئی server نہیں ہے جس کو پتا ہو کہ کون computer working form میں ہے کس کی processing slow ہوئی ہے اس لئے error find کرنا اور remove کرنا difficult ہو جاتا ہے اگر یہاں پہ 1 2 اور 3 ان کے درمیان میں یہاں پہ اگر ہم نے کوئی computer add کرنا ہے تو پورا network disturb ہو جائے جب ہم یہاں سے wire کو break کریں گے computer attach کریں جب تک وہ installation complete نہیں ہوتی تب تک پورا network working stop ہو جائے گی اسی طرح اگر میں یہ computer number 3 ریموف کرنا ہے تو جب تک یہ ریموف ہوتا ہے اور ان دونوں کا direct connection ہوتا ہے تب تک پورا network اس کی working کو یہ stop کر دیتے یہ اس کے disadvantages ہیں اس کے بعد next topology ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے treat apology treat apology basically ہمارے پاس combination ہے دو topologies کا its combination of bus and start topology جب آپ bus اور start apology کو combine کریں گے تو آپ کے پاس treat apology بنے گی treat apology میں different star topologies کو star network دیکھیں یہ ایک network ہے جس میں central device ہے اور اس کے ساتھ device connected ہے دوسرا network ہے جس کے ساتھ central device ہے hub اور اس کے ساتھ باقی devices connected اسی طرح یہ ایک individual computer ہے اور یہ ہمارے پاس start apology ہے ان سب کو جب central wire جسے ہم bus کہتے ہیں bus topology میں اس کے ساتھ جب ہم combine کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس street apology بائن کھاتے ہے it's a combination of bus and start apology bus کی طرح ایک central wire backbone cable جسے آپ بولتے ہیں اور وہ cable جو central devices کے ساتھ connected ہے اور وہ central devices آگے computer کے ساتھ connected ہیں اب اس node نے اگر data send کرنا ہے ہمارے پاس اس network کی node کو وہ data send ہوگا پہلے central device کے پاس وہ central device data کو pass کرے ہمارے data bus جو ہمارے پاس bus ہے اس bus کے ثر data نے جانا ہے اس کو وہاں پہ move کر دے گی so create apology combined the characteristics اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس bus اور start دونوں کی qualities آجتے ہیں bus apology میں پڑھا تھا کہ less number of computers connect ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہم bus apology کے ساتھ less connections ہیں لیکن جو اس کے آگے start apology ہے connected ہے ہم اس میں سے further branches نکال کے اس کو اور واسٹ یا number of computers increase کر سکتے ہیں جو کہ start apology کی quality تھی it consists of different groups of computer attached in start apology جو start apology میں computers connected ہیں ان سالوں کو combine کر کے bus کے ساتھ ہم attach کر دیتے ہیں the groups are then connected to bus backbone cable tree topologies used for extension of existing network اگر ہم نے ایک network کو increase کرنا ہے اس کو extend کرنا ہے تو ہم اس کو tree topology کر سکتے ہیں اب اس سے advantages کیا ہیں it provides point to point wiring for individual segment ہر segment کے لیے جیسے یہ segment ہے اس کی اپنی wiring ہے دوسرا segment ہے star network ہے اس کی اپنی wiring ہے یہ third segment ہے اس کی اپنی wiring ہے تو یہ point to point wiring ہے ہر segment کی وہ ہمیں facilitate کرتا ہے it is ported by several hardware and software vendors اور بہت سے جو networks ہیں جیسے bank کا آپ کریں ایک city کے اندر different branches ہیں پھر وہ branches ڈیفرنٹ city کی یہ city 1 ہے یہ city 2 ہے یہ city 3 ہے جہاں پہ ایک bank کی ساری branches ہیں ان ساروں کو combine کرنا ہے ان کے network کو درمیان میں ایک cable لگا دی گئی ہے جسے ہم backbone یا bus کہتے ہے اور اس نے ساری cities کو اور آل پوری country میں جتنی cities کی branches ہیں ان سب کو combine کر کے ایک نیا network بنا دیا اس کے disadvantages کیا ہیں کہ ہمارے پاس جو length of segment ہے وہ ہمارے پاس cable پر depend کر رہی ہے کہ ہم نے یہ cable length جو central wire ہے وہ ہم کتنی length کی کس capacity کی use کر رہے ہیں اور again جو bus topology کا بس damage ہو جائے گی تو پورا network damage ہو جائے گا لیکن اگر یہ ایک segment یہ central device damage ہوتی ہے تو صرف یہ network damage ہو گا باقی کسی پہ effect نہیں ہو گا it is more difficult to configure and wire than other topologies کیونکہ ایک network نہیں ہے آپ کے پاس different networks کو combine کیا ہو ہے اس پہ پہ چاہ جائے گی لیکن اگر back bone میں کوئی problem ہے تو اس پورے کو configure کرنا نہیں add کرنا وہ difficult ہو جاتا ہے اب اس میں آپ next جو ہے ہمارے پاس وہ ہے matched topology اس میں ہمارے پاس جو model use ہو رہا ہے وہ segments میں یا networks میں client server ہے اور جو دو segments ہیں وہ peer to peer ہے یا ایک جو network ہے یہ client server ہے اور یہ segment بھی client server ہے لیکن اگر ہم اس کی بات کریں اس ایک segment کی تو یہ peer ہے اس دوسرے segment کا ترہا یہ peer ہے اس تیسرے segment کا اب جو آپ نے پڑھے تھی third type of model hybrid جس میں client server and peer to peer دونوں کو combine کیا جاتا ہے تو یہ پہ treat apology میں ہمارے پاس hybrid model use ہو رہا ہوتا ہے network کا جس میں کچھ computers جو ہیں بائی server control ہو رہے ہیں لیکن وہ servers ہیں وہ ایک دوسرے کے peers ہیں دیکھیں یہ والا server یہ server یہ ایک دوسرے کے peers ہیں سے زیادہ powerful نہیں ہے اس کے بعد next ہمارے پاس last topology آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں mesh topology simplest topology ہے جس میں ایک computer باقی سارے computers کے ساتھ direct link رکھتا ہے direct link اس کا کیسے ہوتا ہے اب جس یہاں پہ آپ کو نظر آرہ ہے computer one ہے اس کا ایک ساتھ ہے ایک link computer 3 کے ساتھ ہے ایک link computer 4 کے ساتھ ہے ایک link computer 5 کے ساتھ ہے اور ایک link computer 6 کے ساتھ ہے mean ہر computer کے اپنے links موجود ہوتے ہیں باقی سارے computers کے ساتھ جب آپ اس 2 کو دیکھیں گے اس کے بھی دیکھیں 1 1 2 کے 6 3 سارے computer equal rights لگتے ہیں کوئی server نہیں ہوتا لیکن یہ بہت complex ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ صرف 1 2 3 4 5 6 computers ہیں اور کتنی cables use ہوئی ہیں ان کو connect کرنے کے لیے ہر computer اگر یہ 6 computer ہیں تو ہر computer نے 5 cables باقی computers کے ساتھ connect کی lengthy ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ difficult ہو جاتا ہے اس کو manage کرنا error finding اس میں difficult ہو جاتی ہے لیکن سارے computers data traffic جو speed ہے وہ high ہوتی ہے کیونکہ اس نے 1 سے 2 میں data send کرنا تو وہ dedicated link موجود ہے اس نے 1 سے 5 میں 6 میں data transfer کرنا ہے تو dedicated link موجود ہے اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا advantage یہ ہوتا ہے اگر ایک link خراب ہو گیا ہے ایک 1 سے 2 میں data transfer کرنا تھا اور یہ link damage ہو گیا ہے تو اس کے پاس اور option بھی ہیں کیا option ہے کہ 1 سے 3 کے through data transfer کر دیں یا 1 سے 3 کے through data transfer کر دیں ہمارے پاس ایک سے زیادہ roots موجود ہوتے ہیں data transfer کر نے کے لئے اگر یہ ایک root کام نہیں کر رہا تو ہمارے پاس یہ second root موجود ہے ہمارے پاس یہ third root موجود ہے اسی طرح یہ fourth root ہے کہ ہم different computers کے through data کو transfer کر سکتے ہیں in mesh topology every device in the network is physically connected to every other device in the network کہ ہر computer کا باقی سارے computers یا ساری devices کے ساتھ direct connection موجود ہوتے ہیں message can be sent on different possible path from source to destination کے best تو یہ ہوتا ہے جو direct link ہے اس کی through data transfer کر دیا جائے کسی وائل کے disturb ہونے سے یا کسی کمپیوٹر کے خراب ہونے سے message match topology provides improved performance and reliability performance کیسے improved ہو جاتی ہے اگر آپ data transfer کرنا ہے تو direct send کریں اور receiver اسے receive کر لے درمیان میں کوئی interrupting کمپیوٹر نہیں ہے جس کے پاس جائے گا چاہ ہوگا پھر آگے forward ہوگا اس کی وجہ سے performance ہو جاتی ہے اور جب آپ direct link کے through data transfer کر رہے ہیں تو آپ پر data بھی reliable رہتا ہے scale رہتا ہے درمیان میں کوئی device نہیں ہے جو اس data کو ایکسس کر کے آپ کے data کو misuse کر سکے mesh networks are not used much in local area networks it is mostly used in wide area networks local area networks and wide area networks are next topics we'll this after we have disadvantages advantages and disadvantages we have multiple links to computer number 2 data send to 1 2 3 4 5 5 اور بہت roots ہمارے پاس اگر ہم ان cables کو دیکھیں تو بن جاتے ہیں اگر ایک root block ہو جائے کوئی damage ہو جائے تو ہم دوسرے roots use کر سکتے اس main advantage ہے second performance effect نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس heavy load ہو جیسے 1 اگر data send 2 3 4 5 5 send ہی ہوگا کیونکہ آپ کی اپنی different cables موجود ہیں easy to troubleshoot آپ جب 1 سے 2 میں data transfer کر رہے ہیں یہ ایک wire ہے اگر data transfer نہیں ہو ریسیو نہیں ہو تو ایسی ان کے یہاں پر problem ہے آپ easily identify کر سکتے ہیں problem کو disadvantage کیونکہ cables بہت زیادہ use ہو رہی ہیں connection کے 7th 1 اس کا مطلب ہے وہ 7th computer یہاں پہ install ہوگا اور پھر ہمیں اس کو ان ساروں کے ساتھ انڈویجوی connect کرنا پڑے گا اس mean اس کو reinstall کرنا اس نیا computer اس میں install کرنا اس کی setting کو change کرنا بہت difficult ہو جاتا ہے کیونکہ سارے computers کے systems کو ری سیٹ کرنا بڑھتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس topologies end ہو گئی ہے topology ایک important question ہے آپ کا topology کے question کو آپ نے attempt کیسے کرنا ہے اگر آپ کے پاس آجاتا ہے topologies کو بتائیں تو ایک تو سیمپل ہوگا اگر سیمپل topology اور different types of topologies اس کو list کریں تو آپ بریف لی انہیں explain کریں گے لیکن ایسے آتا ہے کہ start topology کو explain کریں tree topology کو explain کریں کوئی ایک topology بھی آسکتی ہے long question ہے تو اس کو attempt کرنے کا method کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی definition اور shape لکھنی ہے جیسے ابھی ہم نے mesh topology میں پڑا ہے each device is connected to all other devices with unique physical connection اس طرح اسے بتانا ہے اس کی shape بتانی ہے جیسے start topology ہے تو central device سے connected ہوتی ہے start shape bنتی ہے tree topology ہے ایک central bus ہے اس کے ساتھ different start topology کو connect کیا ہو ہے یہ دو یا تین لائنز آپ کے پاس جو بھی بنیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں client server یا peer to peer model کون سا use ہو رہے definition shape اور model یہ چیزیں آپ اس میں ضرور بتائیں گے جو important چیزیں آپ نے stories نہیں لکھنی کہ paragraph لکھنا شروع ہو جائیں صرف یہ تین چیزیں اگر آپ دو یا تین لائنز میں بتا دیں گے تو وہ enough ہو گا اس کے بعد اس topology کی working بتانی ہے جو topology پوچھی ہوئی ہے start topology ہے تو کمپیوٹر sends message sending receiving address to the central device اور پھر وہ central device چیک کرتی اور اس کو receiving device کے پاس پھیج دیتی ہے اور اس طرح سے ہر topology کے question میں آپ نے working پڑی ہے کہ یہ کس طرح سے data کو send کرتا ہے کچھ میں الگ سے heading ہے کچھ heading الگ سے نہیں ہے آپ working heading کے ساتھ لنکھیں گے تو زیادہ بہتر اور working بتاتے ہوئے آپ اس کی diagram بھی ضرور بنائیں ساتھ ہر topology کی working explain کرنے کے بعد آپ نے اس advantages لکھنے ہیں topology کے ساتھ کچھ advantages ہیں اور disadvantages ہیں یہ آپ mention کرنے ہے تو جب آپ یہ چار points لکھ لیں گے تو آپ کا یہ question complete ہو جائے گا topology سے related I hope کہ یہ clear ہو گیا ہو گا اس کے کمپیوٹر کی بات کی ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ کمپیوٹر کنیکٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ تو same type of کمپیوٹر ہیں ان کو ہم نیٹ ورک کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے دوسرہ یہ سیگمنٹ ہے تیسرہ سیگمنٹ ہے ان کو ہم نے آپس کنیکٹ کرنا ہے اور یہ کمپیوٹر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ring ٹپولوجی میں بھی کمپیوٹر ہیں جتنی بھی ٹپولوجی ہم نے بات کی ہے ہم کمپیوٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں جب ہم کمپیوٹر کو ڈیفرنٹ نیٹورک کو کمبائن کرتے ہیں ہم کنیکٹ ڈیوائس 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 کرتے ہیں وہ کنیکٹ ڈیوائس جو نیٹورک کی ڈیوائس کو کمپیوٹر کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں ہم ہمارے پاس تین ڈیوائس ہیں نمبر وان is راوٹر نمبر ٹو نمبر ٹو is گیٹوے اور نمبر تھری is بریجز اب یہ تین ڈیفرنٹ ڈیوائس ہیں جو نیٹورک کے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے راوٹر راوٹر کیا ہے راوٹر بسی کلی ڈیفرنٹ اور سیم ٹائپ آف ڈیوائس کو کنیکٹ کرتا ہے it is used to کنیکٹ ڈیفرنٹ 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 بوت ڈیفرنٹ ہوں تب بھی انہیں کنیکٹ کرتا ہے سیم ہوں تب بھی ان دونوں کے سافٹر ڈیفرنٹ ہوں ڈیفرنٹ ہوں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے use ہوتا ہے سیمیلر اور ڈیفرنٹ پروٹوکول پروٹوکول بسیقلی سوفٹوئرز ہوتے ہیں یہ کون سے سوفٹوئرز ہوتے ہیں یہ کنیکٹ ڈیفرنٹ اور سیم پروٹوکول اگر آپ کے پاس دو یا تین کمپیوٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ 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 سوفٹوئر کنیکٹ کرنا ہے تو آپ تب بھی راوٹر یوز کر سکتے ہیں اگر وہ سیم سوفٹوئر یوز کرے ہیں سیم رولز یوز کرے ہیں تو تب بھی آپ انہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں یوز راوٹر یہ جیسے آپ کے پاس سٹری ٹوپولوجی ہے اس میں دیکھیں یہ سارے کمپیوٹرز سیم نیٹورک پہ ہیں ان کے سوفٹوئر سیم ہوں گے لیکن یہ جو ایک نیٹورک ہے یہ اس دوسرے نیٹورک سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کمپیوٹرز کی آپس میں کمیونکیشن تو سیم سوفٹوئر کے ہو رہی ہے لیکن ان دو سیگمنٹ ان دو نیٹورک کی جو کمیونکیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ اس میں میبھی ونڈوز یوز ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی دوسرا آپ ریٹنگ سیسٹم یوز ہو رہی ہے ان دونوں کو بھی کنیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ بس میں سینٹر میں جو ایک ڈیوائس یوز ہوگی جو ان دو ڈیفرنٹ نیٹورک کو کنیکٹ کرے گی یا ان سیم والے کمپیوٹر کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں راوٹر راوٹر is a device that is used to connect کمپیوٹر with same اور different پروٹوکول اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے بیسٹ روٹ کو مینج کرتی ہے اگر ہمارے پاس دیٹا سینڈ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ روٹ ہیں جیسے میں نے یہاں پہ میش ٹپالوجی میں کہا جیسے یہ کمپیوٹر کنیکٹ ہے اگر بیسٹ روٹ ہے یہ دوسرا یہ سیکنڈ تھرڈ پورت فیفت تو ان سالوں میں سے بیسٹ روٹ کون سا ہے وہ فائنڈ کرے گا اگر بیسٹ روٹ ہے یہ والا لیکن یہ ڈیمیج ہے تو پھر یہ بیسٹ روٹ نہیں رہے گا وہ ڈیفرن سیچویشن کو میئر کرنے کے بعد بتاتا ہے اب یہ ڈیمیج ہے یا اس میں سپیڈ سلو ہے اور یہ دوسرا روٹ ہے یہ فری ہے اور اس کی سپیڈ فاسٹ ہے تو یہ سیگنڈ روٹ بتا دے گا کہ ہاں سے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو راوٹر کا کام بیسٹ روٹ فائنڈ کرنے کر کے بتاتا ہے it finds best route اور path for data transmission آپ نے data transmission یا جو بھی transfer کرنا ہے network کے اوپر information piece of information اس کے لیے best route find کرتا ہے ہمارے پاس router router are used when several networks are connected together several networks کہاں پہ connected ہوتے three topology میں mostly جو ہمارے پاس three topology ہے اس میں ہم router use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد router can be used on a network of any size اب آپ کے پاس size of network بھی fixed نہیں ہے it can connect networks of different countries different countries کے درمیان میں اگر آپ نے network کو connect کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد transfer data in less time adapter is an intelligent device intelligent کیوں ہے کیونکہ سارے environment کو guess کرتا ہے کون سا fastest route ہے کون سی destination ہے ریسورس کون سی ہے ساری decisions یہ خود لیتا ہے اور اس میں کچھ algorithms ہوتے ہیں algorithms آپ کہ لیں کہ ہمارے پاس کچھ piece of code ہوتا ہے جو کہ اس کی help کرتا ہے کام کرنے کے لیے جو اس کو بتاتا ہے کہ کیسے best route find out کرنا ہے کہ پہ information sent کرنی ہے different information کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس device ہے gateway gateway ہمارے پاس again use ہوتا ہے network devices کو connect کرنے کے لیے but it connect network devices with different protocols جب آپ کے پاس different protocols ہیں دو devices ہیں جو different software use کر رہی ہیں different operating systems use کر رہی ہیں ان کو آپ نے آپ اس میں connect کرنا ہے تو اس کے لیے ہم gateway use کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس جو main gate ہوتا ہے گھر کا یا کالج کا جیسے ہے تو آپ کا gateway بھی ایسا ہی جو gate کے اندر ہوں گے تو آپ college میں ہوں گے gate سے باہر ہوں گے تو آپ college میں نہیں ہوں گے تو اسی طرح gateway basically ایک ایسا device ہے جو دو یا دو سے زیادہ networks کو connect کرتی ہے with different protocols جو کہ totally ایک دوسرے سے communicate with each اگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک computer سے ایک device سے data کو receive کرتا ہے اور اس کو transfer کرتا ہے دوسری device کے according translate کرتا ہے کہ جو receiver ہے وہ اس کو understand کر سکے اور پھر اس کو send کر دیتا ہے اس کے بعد جو next ہمارے پاس device ہے وہ ہے bridge بریج بھی اگین کیونکہ یہ network connected device ہے تو یہ کیا کرتی ہے it connect networks with same protocols دو devices یا دو networks جن کے same type of protocols یا softwares use ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم connect کرنا ہے ان کے درمیان میں message send کرنا receive کرنا ہے تو اس کے لیے ہم bridge use کرتے ہیں like bridge جو ہے جیسے آپ کے پاس کسی دریا پہ یا کسی جھیل پہ bridge ہوتا ہے تو دو کنارے ہوتے تو اس دریا کے جھیل کے ہیں لیکن ان کو connect کرنے کے لیے bridge use کیا جا رہا ہوتا ہے network bridge can be used in computer networks to interconnect to lens lens لن lens کو confuse نہیں کرنا ہم پڑھیں گے آگے لین اور وین کیا ہوتا ہے two separate network segments ایک network اگر دو parts ہیں دونوں parts same protocols اور same rules کو follow کر رہے ہیں تو اس کو connect کرنے کے لیے ہم bridge کو use کرتے ہیں اور segment کیا ہے ہمارے پاس part of network جس کو ہم connect کرنا ہے اور اس کی working کیسے ہے ہمارے پاس کہ when a bridge receives a signal it determines the segment where the signal should be sent کہ ہمارے پاس different parts different devices ہیں وہ پہلے select کرتا ہے جانا ہے پہلے کس کے پاس آتا ہے bridge gateway اور router یہ تینوں hardware devices ہیں جن میں کوئی software installed ہوا آتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ کیسے message ایک network سے دوسرے network میں transfer ہونا ہے اس set of rules ہوتے regulations ہوتی ہیں اور یہ تینوں کس purpose کے لئے use ہوتی ہیں router میں same اور پروٹوکول same type of networks کے لئے use ہوتا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے بلکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے کچھ lectures miss ہو ہیں جس کی وجہ سے دو تین دن classes آپ کی رہے گئی ہیں اس میں آپ کو ملیں گی ان کو اچھے طرح سے سمجھیں کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ نہیں کہنا کہ lecture تھوڑا لمبا ہو گیا کام دیں lecture آپ کو بھی یہ chapter انشاءاللہ ہم نے کوشش کریں گے کہ یہ complete ہو جائے اللہ حافظ